دوستو اس وقت مارس پر دو پہتی ایڈوانس روور مجود ہیں جن میں ایک کیوریسٹی روور ہے دوسرا پرسیونس روور ہے پرسیونس روور کا دوہزار اکیس میں لانچ کیا گیا تھا جو اس وقت مارس پر بھیجا گیا سب سے زیادہ ایڈوانس روور ہے اور کیوریسٹی روور کا دوہزار پارہ میں لانچ کیا گیا تھا آج اسے مارس پر دس سال ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی روورز کو مارس پر بھیجا گیا ہے جنہوں نے مارس کی ایسی بہت ساری تصویریں کھنچی ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان تصویروں میں موجود چیزوں کو انسانوں نے بنایا ہے وہ ساری تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ مارس پر اربوں سال پہلے لائف ہوا کرتی تھی جنہوں نے یہ چیزیں بنائیں لیکن سات مئی دوزار بائیس کو کیوریسٹی روور نے ایک ایسی تصویر کھنچی جس نے سائنس کی دنیا میں تحلقہ مچا کے رکھ دیا جس سے سائنس دانوں کو لگنے لگا کہ شاید سچ میں مارس پر لائف موجود ہے اس تصویر میں آپ کو یہ دروازے دکھائی دے رہا ہے جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی انسان نے بنایا ہو کیا سچ میں اس دروازے کو کسی انسان نے بنایا ہے آخر اس دروازے کی حقیقت کیا ہے اور اس دروازے کے اندر کیا ہے یہ امیسنگ اور دماغ کو شکرہ دینے والی انفارمیشن آپ جانو گے آج کس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ مئی دوزار پائیس کو ناسا نے کیوریسٹی روور سے کھینچی گئی اس تصویر کو اپنی افیشل ویب سائٹ پر پبلش کیا جس نے سوشل میڈیا پر تحلقہ مچا دیا جس میں مارس پر ایک چٹان کے اندر جانے والا دروازہ دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ اسے ایلین ڈور کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے کو اربع سال پہلے یہاں رہنے والے ایلینز نے بنایا ہے لیکن سائنسان کو کہنا ہے کہ یہ قدرتی طور پر بننے والا ایک دروازہ ہے لیکن سوشنے والی بات یہ ہے کہ قدرتی طور پر یہ دروازہ اتنا پرفیکٹ کیسے بنا ایسا لگ رہا ہے جیسے اس دروازے کو کسی انسان نے بنایا ہے مارس کے انوائرمنٹ پر سٹڈی کرنے والے ایک سائنسان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت کیوری سیمچ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ مارس پر ہونے والے قدرتی اروزن کی وجہ سے بنا ہے اس بات پر سائنسان اپنے مختلف رائے دیتے ہیں یہ بات آپ جان لیں کہ یہ کوئی دروازہ نہیں ہے کیونکہ نہ یہ دروازہ کسی سرنگ کی طرف جا رہا ہے اور نہ ہی اس کا سائنس اتنا بڑا ہے کہ اسے ایک دروازہ مان لیا جائے تصویر میں تو یہ دروازہ آپ کو بہت بڑا نظر آ رہا ہے لیکن ریال میں یہ سٹرکچر ایک میٹر سے بھی کم اونچا ہے اس کے سائنس کے حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا چھوٹا ہے اور اتنا چھوٹا دروازہ نہیں ہو سکتا اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے اس پینارومک تصویر کو دیکھیں اس پڑی پہاڑی پر ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان یہ چھوٹا سا سٹرکچر آپ کو دکھائی دے گا جس نے سوشل میڈیا پہ تحلکہ مچا رکھا ہے اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ سائنس کتنا چھوٹا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ دروازہ اتنا پرفیکٹ کیسے بنا کئی سائنس دان کو کہنا ہے کہ کسی نیچرل ایکٹیوٹی کی وجہ سے پتھر کا ایک ٹکرا اس سے الگ ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ایک خالی جگہ بن گئی ہوگی جو ایک دروازے کی طرح ہمیں دکھائی دے رہی ہے یعنی یہ ایک illusion ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سائنس دان کو کہنا ہے کہ مارس جیولوجیکلی ایکٹیو ہے وہاں پر بہت زیادہ مارس کوئکس آتے ہیں جس کی وجہ سے مارس کی سطح پر بہت زیادہ کریکس آتے ہیں اس تصویر میں بھی آپ مارس کی چٹانوں پر کریکس کو دے سکتے ہیں اور یہ دروازہ ان کوئکس کی وجہ سے ہی بنا ہوگا اس تصویر کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ پوری چٹان کوئکس کی وجہ سے فریکچر ہو چکی ہے جس سے ایسا دروازہ بننا بہت آسان ہے جس سے ساو واضح ہے کہ یہ ایک illusion ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے مارس پر ایسا کوئی illusion دیکھا ہو اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے illusion کو دیکھا ہے سیونٹین ایٹی فور میں ویلیم ہرشن نے جب مارس کو دیکھا تو انہیں مارس پر کچھ dark areas دکھائی دئیے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ area پانی کا سمندر ہے اور پاکی area مارس کے زمین ہے یہاں پر ہم جیسے انسان رہتے ہیں اس پاتھ پر لوگ 100 سال تک یقین کرتے رہے لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ مارس پر نہ اس وقت کوئی life ہے اور نہ پانی ہے لیکن سائنسان کو کہنا ہے کہ ماضی میں مارس پر پانی ہوا کرتا تھا اور یہ بھی possible ہو سکتا ہے کہ ماضی میں مارس پر life بھی ہو لیکن ابھی مارس پر ایسا کچھ نہیں ہے مارس پر جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان چیزوں کو کسی انسان نے پنایا ہو یہ کسی جاندار کی چیزیں ہیں اصل میں یہ سب illusion ہیں 1877 میں ایک سائنسان نے مارس کو دیکھا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مارس پر ندیاں مجود ہیں جن میں پانی بہتا ہے اس کے بعد اس بات کو ایک سائنسان نے 1895 میں اپنی بک پبلش کر کے اور زیادہ مضبوط کر دیا اور انہوں نے اپنی اس بک میں ان ندیوں کی ڈرائنگ بھی بھنائی تھی جس سے لوگوں کو لگا کہ سچ میں مارس پر ندیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس خیال کو اب 20 سدی میں ختم کیا گیا کہ مارس پر ایسا کچھ نہیں ہے نہ وہاں کوئی سمندر ہے نہ ندیاں اور نہ پانی اس وقت ٹیلیسکوپ اتنے اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ مارس پر پانی کا سمندر اور ندیاں بہتی ہیں جو ان کا سب سے بڑا لیجن تھا اس کے بعد 1976 میں ناسا نے ایک تصویر کو جاری کیا جسے فیس آن مارس کا نام دیا گیا اس تصویر کو لے کر بہت ساری سائنسانوں نے اپنی تھیوریز پیش کی وہ ماننے لگے کہ سچ پر مارس پر لائے مجود تھی جس نے اس طرح کے سٹرکچر بنائیں لیکن جیسے جیسے ہمارے کیمرو کی کوالٹی اچھی ہوتی گئی ویسے ویسے ہمیں پتہ چلتا گیا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ راکس کی فارمیشن ہے جو ہمارے دماغ میں انسانی فیس کا ایلیجن کریٹ کر رہی ہے اس کے بعد 21 سدی میں بھی ایسی بہت ساری تصویریں روورز نے ہمیں بھیجیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانوں نے ہی بنائی ہیں لیکن یہ سب ایک ایلیجن ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہر بار ایلیجن تھوڑی ہو سکتا ہے وہاں کچھ تو ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے جیسے 2001 میں کھنچی گئی اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے مارس پر بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان درختوں سے شاکھے پاہے نکر رہی ہیں جو مارس کے سیزن کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں لیکن یہ بھی ایک ایلیجن ہے یہ مارس کے پولز پر پائے جانے والے خوشک پرف ہے جو ہر سیزر میں بدلتی رہتی ہے پھر 2007 میں ہمیں مارس پر مجود ٹٹان پر ایک انسان بیٹھا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد 2009 میں ایک اور انسانی شکل دکھائی دی 2009 میں گوگل مارس میں نظر آنے والی اس چیز کو مارس پر مجود پائیو سٹیشن الفا بتایا گیا ہے 2019 میں مارس پر مجود ایک روور نے اس تصویر کو کھنچا جسے بلو سپائیڈر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ چمکیلہ پتر اور ایسی بہت ساری چیزیں کو تصویریں ہم نے مارس پر کھنچی ہیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مارس پر کچھ تو ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ان چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ اربوں سال پہلے مارس پر لائف مجود تھی آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اس تصویر کا کیورو سٹی روور نے کھنچا ہے جسے مارس پر دس سال ہو چکے ہیں مارس پر اس روور نے دس سال کیسے گزارے سٹی روور کی نیکس ویڈیو میں جو بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی شیئر کریں اور ایسی ہی سپیس کے امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی